اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جس پبلک ٹی وی آج ہمارے کچن میں پک رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ریشیدار شامی کباب جسے ہم بنائیں گے بغیر کسی گرینڈنگ مشین کے کیونکہ بہت سے لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاں چوپر نہیں ہے اور سل پر پیتے میں بہت محنت لگتی ہے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ بغیر کسی مشین کے کس طرح آپ ریشیدار شامی کباب بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی دیکھنی ہے تو میری چینل پر وزٹ کیجئے لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور کمنٹ باکس میں بھی جہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی ایزی اور مزیتار گھریلو کھانے تو چلیں آجائے میری چینل پر یہاں میں نے لیا ہے تقریباً آدھا لیٹر پانی جس کو میں نے بوائل کر لیا اچھے سے گرم کر لیا اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کلو جو ہم نے گوش لیا ہے بیف کا وہ پانی کو پہلے سے گرم کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو کوکنگ ٹائم ہے ہمارا وہ تھوڑا کم ہو جائے اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک بڑی پیاس اور اس کے علاوہ چھے سے ساتھ لسن کے جوے اس کے علاوہ ایک بڑا چمچ یہاں لیا ہے زیرا یہاں میں شامل کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم اور زیادہ اور اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے ثابت گرم مسالے جس میں دارچینی لونگ کالے مرچ اور بڑی کالی الائچی شامل ہے اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے تیرہ سے چودہ میں نے تقریباً لی ہے یہاں لال گول مرچیں اور یہاں میں ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر تمام مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کورڈ کر کے پکانے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر جب تک کہ گوش ہمارا آدھا نہیں گل جاتا فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور اگر بیچ میں پانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس میں گرم پانی ڈالنا ہے سادہ پانی نہیں ڈالنا اس سے ہمارا گوش جو ہے وہ دیر میں گلے گا تقریباً چالس منٹ بعد گوش ہمارا آدھا گل گیا ہے اب ہم شامل کریں گے چنی کی دال جو ہم نے بگوکے رکھی دیا آدھے گھنٹے پہلے دال کو بعد میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم گوش کے ساتھ دال ڈال دیں گے تو وہ بلکل حلوہ بن جائے گی کیونکہ گوش کا گلنے کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے اور دال کی گلنے کی ٹائمنگ الگ ہے اس لئے جب گوش ہمارا آدھا پک جائے تب ہی دال ڈالنی ہے گوش کے ساتھ اسٹارٹ میں نہیں ڈالنی اب ہم اسے کورٹ کر کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ ہماری دال گل نہیں جاتی اچھے سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری اچھے سے گل گئی ہے اس پوائنٹ پہ آپ پانی خوش کر کے اور اس کو تھنڈا کر کے سمپل چوپر میں بھی ڈال کے پیس سکتے ہیں لیکن کیوں کہ میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتانا اور لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہماری گھر میں چوپر نہیں ہے یا پھر سل پہ پسنے میں بہت محنت لگتی ہے تو آپ یہ لسی جسے ہم بناتے ہیں وہ والے چمت سے آپ اس طرح کنٹینیو پیس سکتے ہیں فلیم کو آپ کو بند نہیں کرنا بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے اور کنٹینیو چمت چلاتے رہنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ریشدار مکسٹر ہمارا بن کے تیار ہوا ہے بلکل لگی نہیں رہا کہ یہ ہم نے چوپر میں نہیں پیسا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے کباب سب سے پہلے ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے مکسٹر کو اب ہم اس میں شامل کریں گی کچھ مسالے سب سے پہلے میں ڈالنی ہوں آدھا چمج گرم مسالہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو آدھا چمج میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمج بنے کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے اور ایک چھوٹا چمج نے پھینے پھینے پھینےے لالمرچ ڈالی ہے یہاں میں ڈال لی ایک انڈہ یہ اپسنل ہے اس کےالال میں ڈال نمک ہوں اچھے اس کو اٹھی کی طرح سب سے گون لوگ بنائیں گے جو ہے وہ اسے پھوندہ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکشر ہمارا بن کے تیار ہے اگر آپ کو سیملر کباب بنانے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہی سائز کے آپ ایک سمپل ایک ڈھکن لے لیں اس کے پر تھیلی رکھیں اور اس طرح دبا دبا کے آپ اس کی شیپ دیں ایک ڈھکن کی اور اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح دبائیں اور اس کو واپس نکال لیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کباب بن کے تیار ہو جائے گا یا پھر سمپل آپ ہاتھ کی مدد سے گھلائیں میں بناتے جائیں اور شیپ دے دیں کباب کی اس کونٹریٹی سے تقریباً تیرہ سے چودہ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں آپ اسے حرام سے ایک سے دو مہینے کیلئے سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں یہ آپ کا دل کریں آپ ایک گھنٹے پہلے اس کو ڈی فریز کر لیں اور فرائے کریں یہ بلکل ویسے ہی ٹیسٹ میں رہتے ہیں یہاں ہم کباب کو فرائے کریں گے اور کباب کو ہمیں لو میدیم فلیم پر فرائے کرنا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ کرسپی براؤن بن کے تیار ہو ہوں ہمارے کباب اور اسے ہمیں شیلو فرائے کرنا ہے ڈی simplemente نہیں کرنا اور اسے پڑھتے رہیں بار بار چمچ کی مدد سے اور فرائے کرتے رہیں ہائی فلیم پر ہمیں کباب نہیں ہی فرائے کرنے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے براؤن براؤن اور کرسپی سے کباب بن کے تیار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزددار اور کرسپی چھامی کباب بن کے تیار ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست ریشہ آیا ہے اس میں اگر آپ بھی میری ریسپی فالو کریں گے تو آپ کی کباب بھی بلکل ایسے ہی ریشدار بنیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک جاتی ہوں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حدث و امان میں رکھے آمین